مہاراست ویدان سبا چناؤ کے بیچ ادھو تھاکرے اور دیویندر فرنویس کی کتھت ملاقات سے پردیش میں سیاسی بوال مچا ہوا ہے کتھت طور پر کی گئی اس ملاقات کے کئی سیاسی مائنیں نکالے جا رہی ہیں وہیں ایسی خبروں سے سیوشنہ یو بی ٹی نے پوری طریقے سے خارج کر دیا ہے پارٹی کے سانسل سنجے راوت نے کہا کہ خبر فیلانے والے لوگوں نے بی جے پی سے سپاری لی ہے سنجے راوت نے آگے کہا ادھو سے بی جے پی کے لوگ ڈرے ہیں میں آخری آدمی رہوں گا جو ان کے جھمیلے میں آؤں گا ہماری لڑائی مہاراشت کو لوٹنے والوں کے خلاف ہے لوٹنے والوں کے ساتھ ہمارا نام جوڑ کر ڈر دکھ رہا ہے یہ بہت ہستی آزبت ہے کہ دیویندر اور ادھو کی ملاقات ہوئی بی جے پی سے ملنا یہ افجل گروہ اور شیوہ جی مہاراج کے ملنے جیسا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک ریپورٹس کے مطابق مہاراشت میں ویدان سبح چناؤ کے بیچ 21 اکٹوبر کو شیوہ سینہ یو بی ٹی پرموکھ ادھو تھاکرے اور ڈیپٹی سی ایم اور بی جے پی کے دگہ نیتہ دیویندر فرنویس کی کتھیت ملاقات کی خبروں نے سیاسی بھوچال مچا دیا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ سنجے راوت نے گرہ منتری امیشاہ سے بھی ملاقات کی تھی ادھو تھاکرے اور دیویندر فرنویس کی ملاقات کی خبر ایسے سمیے پر آئی ہیں جب مہا وکاس اگھاڑی میں شامل شیوہ سینہ یو بی ٹی اور کانگریس کے بیچ سیٹو کو لے کر ویواد چل رہا ہے ایسے میں اس طرح کی خبروں کے کئی سیاسی مائنیں نکالے جا رہی ہیں حالانکہ ادھو گھٹ کے طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ شیوہ سینہ یو بی ٹی کا مہاراشت میں اکیلے چناؤ لڑنے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے پارٹی کی طرف سے یہ صاف کیا گیا ہے کہ مہا وکاس اگھاڑی میں کسی طرح کا ویواد نہیں ہے اور ایم وی ایک جوٹ ہو کر پردیش میں ویدان سبا چناؤ لڑے گا پلحال کے لیے اس ریپورٹ میں تائی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے بنے رہنے اکشنان پولیٹیکل پائٹ کے ساتھ